کہ لاہور کے بند کیے گئے سات علاقوں میں مزید تین روز کی توسیح بندش کے چودہ روز مکمل ہونے والے علاقے آج کھل جائیں گے ڈپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں فیس ٹو کے دوران بند کیے گئے علاقے تین جولائے کو کھلیں گے مزید چاندتے ہیں عمران ملک سے عمران بتائیے گا آج تین علاقوں کو کھول دیا جائے گا آج جی بلکل فاضیہ سترہ جون کو چودہ روز کے لیے سمارٹ لاؤکرن پالیچی کے طے پر اور آج رات بارہ بجے یہ علاقے کھول دیا جائیں گے ڈپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں کہ سات روز کے لیے سمارٹ لاؤکرن کے نظر ہونے والے سات لاکھوں کو تین جول تر تحصید کی گئی ہے اور یہ علاقے تین جول کو بارہ بجے تک جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہیں تو پھولنے یا بانگی رکھنے اس وقت پر جو لاکھیں بند ہیں ان کے لیے ان سات لاکھوں میں مارا ٹون گلگا سات روز کے لیے اندرون شہر کے علاقے بند رہیں گے ڈپٹی کمیشنر لاہور سانسٹرال کا کہنا ہے کہ چودہ روز سے بند ہونے والے ایک سات لاکھوں میں وادا کے علاقوں میں قلی نمبر دس محلہ شاہ دو دروگا والا نہور کو کھول دیا جائے گا اور رات بارہ بجے جبکہ سراج پورا دروگا والا نہور کو بند نہور کو کھولا جائے گا اسی طرح چلو مہور دو بھی محلہ باٹا پورت نہور کو بارہ بجے کھولا جائے گا تک جووٹون میں ایک باک بی ون اور ایف ٹو جی ایچ اور جے آر بلاک کو کھول دیا جائے گا موسوہ ٹاؤن کے جو علاقے بند کے ان کو بھی کھول دیا جائے گا اینی سوسائیٹی کو بھی کھول دیا جائے گا کنال بیو سوسائیٹی وابرہ ٹاؤن پی ٹی ای سی آر کے علاقے بھی کھول دیا جائیں گے اسی طرح آسکری ٹین جو ہے مکمل بند تھا جس کو آج رات بارہ بجے کھول دیا جائے گا سامنبا کے علاقوں میں ستوچ بلاک دس چاریز اور رچنا بلاک کے ستر تا سو اسی طرح نرگس بلاک کے ہاؤس امبر پانسو پچاس اور پانسو اسی طرح کے جو بلاکیں گھر شامل تھے ان کو بھی کھول دیا جائے گا موسیط لونی الحمد لونی ایک لاک چار سو سے چار سو چاریز کے جو گھر سے وہ بھی کھول دی جائیں گے ٹھیک ہے امران ملک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ سے مزید بات بھی کریں گے قلعہ گرجر سنگھ میں موجود ہیں ہمارے نمائندہ رانا محمد علی ان سے بات کرتے ہیں رانا محمد علی بتائیے قلعہ گرجر سنگھ کے حوالے سے نظامی کیونکہ لاہور کے جو اتسرڈ علاقے تھے وہ چودہ نوز قبل جوں سے سمارٹ لاؤگڈن کیا گیا تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جن علاقوں میں کرونا کی کیسز زیادہ تھے اس کی تعداد کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو گھروں میں کرنٹائن کیا جائے اس حوالے سے جو ابھی تفصیلات ہیں کیونکہ امران ملک بھی یہی بتا رہے تھے جو ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق جو ان سے شاد بانگ محلہ گول بانگ ہاؤس نمبر دو یہ چھبیستہ گلیاں یہ کھول دی جا رہی ہیں اس طرح لیک روڑ اولڈ انارکلی کریم پاک حکیمہ والا بزار چھوٹا بزار سساندہ کھولا جا رہا ہے اسی طرح چمن باک سٹیٹ نمبر دو پچپن چار سو تیرہ اسی طرح دھو بی گارڈ منڈی دوسرے علاقوں میں اسی طرح سبزازار کے علاقے اسکری ٹین کا علاقہ جو مکمل طور پر کھولا جا رہا ہے جبکہ دوسرے علاقوں کے اندر جو ان سے لاہور کے جتنی ایسے علاقے تھے جو چودہ روز قبل کرنٹائن حوالے سے بند کیے گئے تھے وہ علاقے کھولے جا رہے ہیں جو سات روز قبل علاقے بند ہوئے تھے جن کے بھی مدد چودہ روز پوری نہیں ہوئی اور جن کو صرف سات روز کے لیے بند کیا گیا تھا ان علاقوں کی جو لاگڈون میں سمارٹ لاگڈون کے اندر جنسی وہ توصیح کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرونا کے کیسز کے مدیزنہ رکھتے ہوئے پنجاب حکومت کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن علاقوں میں ان کے مریض زیادہ ہوں گے یہ وہ باب پھیل رہی اس حوالے سے جبکہ پنجاب پولیس ان سے ہے ان علاقوں میں جو 61 علاقے ہیں جن میں ڈی ایچے علاقہ ہے یہ اسکرٹین علاقہ ہے اسی طرح میرے بیک پر دیکھ سکتے ہیں کالا جو گجور سنگھ کا علاقہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ رات بارہ مجھے کے بعد ان علاقوں سے پولیس اور بیریر ہٹا دیا جائیں گے اور کوشش یہ کیجئے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بات کر لیتے ہیں بلال اکیل سے جو جوہر ٹاؤن میں موجود ہیں بلال بتائیے گا کب تک کھول دیا جائے گا اس علاقے کو جبکل سترہ جون کو حکومت پنجاب کی جانب سے شہر لاہور کے 61 علاقوں کو سیل کیا گیا تھا جن کو ڈپٹی کمیشنر دانش افضال کی ہدایات پر آج رات بارہ بجے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس وقت میں بی بلوک میں موجود ہوں اور جوہر ٹاؤن کے بھی متعدد بلوکس کو بند کیا گیا تھا پولس کی جانب سے بیریرز لگائے گئے تھے خاردار تارے لگائی گئی تھی اور شہریوں کو تلقین کی گئی تھی کہ گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں ان علاقوں میں بی بلوک تھا ایف ٹو کا علاقہ تھا جی ٹو کا علاقہ تھا جی ٹری تھی آر بلوک تھا ایچ بلوک تھا اور دیگر بلوکس جوہر وہ اس میں شامل تھے جن کو آج رات بارہ بجے جوہر وہ کھول دیا جائے گا لیکن جو علاقے چوبیس جون رات بارہ بجے جوہر وہ بند کیے گئے تھے جن میں سات علاقے شامل ہیں ان کو تین جولائی کو جوہر ان کو بند کرنے میں توسیق کر دی گئی ہے اسی طرح جوہر ڈاؤن کے جو علاقے ہیں ان کو آج رات بارہ بجے کھول دیا جائے گا کرونا وائرس کے کیسز جو تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سب انسپیکٹر عثمان موجود ہے جو یہاں پر بلوکس کے نگرانی بھی کرتے رہے ہیں سر یہ بتائیے کہ لوگ ڈاؤن میں لوگوں نے کتنا عمل کیا اور جس مقصد کے لیے حکومت نے لوگ ڈاؤن لگایا تھا کیا اس میں کامیاب ہوئے ہیں لوگوں نے کافی عمل کیا ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن پر اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے لیکن زیادہ لوگوں نے عمل کیا جتنا ہو سکتا تھا موومنٹ پر لوگوں کی کم کی ہے لوگ جو اندر تھے جن پر وہاں ویلیوئی تھی ان کو اندر رکھا گیا ہے باعث لوگوں کو اندر انٹرنی ہونے دیا گیا اس کے علاوہ جتنا ہم فرنڈ لائن پر موجود تھے لوگوں کی موومنٹ پر پبندی کی گئی ہے لوگوں نے عمل کیا ہے اس پر اور ہم خاطرہ حدمت کرتے رہے ہیں اور ایسی ہم فرنڈ لائن پر کرتے رہیں گے جی بالکل آپ نے سنا سب انسپیکٹر عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود رکھا گیا تھا غیر متعلقہ شخص کو ان علاقوں میں جبکہ رانا محمد علیہ میں قلعہ گوجر سنگھ سے اور عمران ملک بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے اپڈیٹ کرے تھے آپ تینوں صاحبان کا شکریہ